اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ دوستو نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں دوستو آج ایک رمضان کے حوالے سے سوال آیا سوال یہ ہے کہ اگر رمضان میں دن کے وقت اگر آدمی بیوی کو کس کرے یا بوسا دے یا پھر اس کے ساتھ بوسوں کی نار کرے فور پلے کرے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں تو دوستو آئیے چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب اس کا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ بوسوں کی نار کرنا اور جمعہ کے بغیر ہمبستری کرنا بلکل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں بوسوں کی نار کرتے لیکن اگر انسان شہوت ہونے کی وجہ سے حرام میں قود پڑھنے کا اندیشہ ہو تو اس کے لئے مقروح ہے اگر اس کو انزال ہو جائے تو روزے کو جاری رکھے اور اس کی قضاء کرے لیکن جب وہ اہل علم کے ہوں تو اس پر کفارہ نہیں تاہم علماء کے اقوال کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اصل تو روزے کا نہ ٹوٹنا ہے کیونکہ اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے بلکہ ناممکن ہوتا ہے اسی طرح سے دوستو ایک اور سوال آیا سوال یہ ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں کو لے کر مملکت میں ایک شہر میں اپنی خاندان کے پاس آ گیا ہم نے روزے رمضان کے روزے وہیں گزارے اور میرے لئے اپنی بیوی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد ملنا ممکن تھا لہٰذا میں چار مرتبہ میں نے اس کے ساتھ ملاب کیا اور میری بیوی ہم دونوں روزے کی کفارت کفاروں کی طاقت نہیں رکھتے اس پریشانی میں میں کیا کروں تو دوستو چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ پریشانی جس کا آپ دوست شکار ہو چکے ہوں جب آپ نے سفر کی حالت میں اپنے علاقے سے باہر اس کا ارتکاب کیا ہے تو آپ پر صرف قضاء واجب ہے کیونکہ مسافر اگر اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لے چاہے وہ دونوں روزے سے ہوں اس کے لئے کفارہ لازم نہیں کیونکہ مسافر کے لئے جمع یا کھانے پینے کے ساتھ افطار کرنے کی اجازت ہے اس بنیاد پر آپ نے جو کیا ہے تو اس پر یہی لازم ہے کہ آپ روزے کی قضاء دیں اس طرح آپ کی بیوی پر بھی اس دن کی قضاء دینا ضروری ہے لیکن یہ کہ آپ نے اسے مجبور کر لیا ہو اور وہ آپ کا مقابلہ کرنے سے آجز آگئی ہو تو ایسی حالت میں آپ کی بیوی پر قضاء واجب نہیں اسی طرح ایک اور سوال سوال یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو نفلی روزے مثلا شوال کے چھے روزے رکھنے سے منع کر سکتا ہوں اور کیا اس حلسلے میں مجھے گناہ ہوگا تو دوستو چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب تو دوستو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عورت کا خوابند اگر حاضر ہو لذت اندوزی کی ضرورت پیش کہ پیش نظر اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھنے کے متعلق منع فرمایا گیا ہے اگر عورت اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ لے اور خوابند جمع کی ضرورت محسوس کرے تو عورت کے لئے روزہ افطار کرنا جائز ہے اور اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو اس کے لئے منع کرنا مکروح ہے خصوصا جب روزہ اس کے لئے نقصان دے یا اس کی اولاد کی تربیت میں خلل انداز یا دودھ پلانے میں پریشانی کا باعث نہ ہو چاہے یہ شوال کے چھے روزے ہوں یا کوئی اور نفلی روزہ ہو اللہ پاک ہم سمجھ کو ہم سب کو تین کی سمجھ فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق تا فرمائے آمین دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ان سوالوں کے جواب سے آپ کے کئے مسائل حل ہو گئے ہوں گے مجھے اجازت دیں دوبارہ ایسی ویڈیوز کے ساتھ پھر آپ سے رابطے میں رہیں گے اللہ حافظ